پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ بلوچستان میں سیاسی جلسے اور جلوس کا آغاز بسیکلی ادھر سے کرنا چاہ رہی ہے ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو وہ بلوچستان میں جلسہ کرنے میں اتنے انٹریسٹڈ کیوں ہیں کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے کوئٹہ بلوچستان ہی کیوں اور کیا یہ جلسے جلوس جو ہیں وہ ایک جو سبسٹینشل نمبر ہے وہ گین کر سکیں گے کوئی بلوچستان گورنمنٹ سے لوگ کے سپوکس پرسنز یہ کہتے ہیں کہ جی ادھر ادھر سے لوگ لے آئیں گے بلوچستان سے لوگ نہیں اکٹھے کر سکیں گے یہ سیاسی جماعتیں تو یہ دونوں سوالوں کا ذرا جواب دے دیجئے دیکھیں مولا اس پیڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کو مجموعی طور پر دو کروڑ بیس لاکھ ووٹ ان کے حق میں سکتے ہیں اگر کوئی یہ شخص کہے کہ ان کے پاس کراوٹ پل کرنے کی سٹرنٹ نہیں ہوگی تو وہ خود کو احمقوں کی جنت میں رہنے کے مطلعاتیں فرمجہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے ایشو امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ کیا لوگوں کو یہ گیدھر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے ہر دور میں اس وقت کی اپوزیشن کچھ نہ کچھ لوگوں کو گیدھر کر پاتی ہے یہ بھی کر پائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان جس انسرجنسی سے جس کانفرنگ زون سے پچھلے دس پندر سالوں سے گزرا میں بحیثیت بلوچستان میں یا شاید بلوچستان کے کچھ اور لوگ بھی یہ سوال اٹھانے میں مجانب ہوں گے کہ کیا جب وہاں پہ لوگوں کا معصوم لوگوں کا خون بہایا جا رہا تھا کبھی اس کے لئے یہ جماعتیں اکٹھی ہوئیں کبھی اس سوال پہ جماعتوں نے لوگوں کو غلائز کیا کہ ہندوستان کیوں اپنے ٹیکسپیئر کا پیسہ جو ہے وہ بلوچستان کے لہت عوام کی خون ویزی پہ لگا رہا ہے اور انپروکسیز کو فائنائلز کر رہا ہے وہاں پہ دشتگردی پھلا رہا ہے اس سوال کے لئے کیا سیاسی جماعتوں کو کٹھا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہوا ہے بدقسمتی سے کیا بلوچستان کی جو پاورٹی ہے یا بلوچستان کے جو گولہ گو مسائل انپلائیمنٹ کے حوالے سے ہے اس پہ انہوں نے لوگوں کو یک جا کیا ہوا ہے ایشو یہ ہے کہ جب بھی ان بڑی جماعتوں کی لیڈرشپ کو جب ان کے فائنائل نیشنل میس ماریجمنٹ کے حوالے سے خصوصی طور پہ اس وقت پی ایم ایل ہے ان کی جو قیادت ہے وہ پسی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں میان شہباز شریف صاحب ہیں میان نواز شریف صاحب ہیں ان کو یہ شیڈ اور کلر دے دیتے ہیں دیمارکسی کا سیویلین سپرمیسی کا یہی سیویلین سپرمیسی انہوں کو اپنے ادوار میں کبھی بھی یاد نہیں آتی جن چیزوں حوالہ آج کی حکومت کے گروننس کے حوالے سے دیتے ہیں کیا ان کی حکومتوں میں اس طرح کے جو انوازمنٹ تھی سیکیورٹی ایجنسیز کی کیا وہ نہیں تھی اس وقت تک وہ کانسٹیوشنل تھی اس وقت تک قائدی اعظم کے فرمودات لوگوں کو یاد نہیں آ رہے تھے کیا بھول گئے لوگ کے جنرلکیانی نے پورے فیڈل گورنمنٹ کے سیکرپریز کو جی ایج کیو میں بلا کے انہوں نے ایک میٹنگ کال کی تھی اور میں سمجھتا ہوں وہ بالکل درست اس لیے تھی کہ اس وقت کی جو سٹن گورنمنٹ تھی وہ ان لائن تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے تو اگر آج کی حکومت بھی یہ سیکیورٹی کے سیچویشن کو سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں یا ناشنل سیکیورٹی کے پاراڈائم چونکہ دیفائن تھوڑے سے ایکسپینڈ ہو گیا ہے اس کو انڈسٹین کرنا جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی بعض اوقات سیویلین سائٹ پر دکت ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں تو اس میں سیویلین آتھورٹی کا کمپرومائز کرنے کا تصور کہاں سے آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ حکومت جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے کانسٹیٹیوشنلی اپنی اپنی جگہ پر تمام اداروں سے ایک کام لے رہی ہے یہ تو آئیڈیل سیچویشن ہے جس کا میں انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا گورنر سٹرکٹر آئے جس میں تمام سٹیٹ کے آرگنز وہ سنٹرولائز ہوں اور ان کو ویژن اور لیڈ جو ہے وہ سیویلی لیڈرشپ دے اور باقی جتنے آرگرز ہیں وہ اس کو فالو کریں اور اس کو ایکزیکیوشنل اور اس کی امپلیمنٹیشن میں بہتر گورننس کے طرف لوگوں کو لے کے جائیں اچھا گاگر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے کیوں نہیں آواز بلند کی جب اتنے سارے واقعات اور حادثات ہو رہے تھے بلوچستان میں تب کیوں نہیں آواز بلند کی اب کیوں جب امن ترے باقی شہری ہیں اسی طریقے سے ان کی آواز بھی ہم اٹھا رہے ہیں ہم باقی پاکستان کی آواز بھی اٹھا رہے ہیں اس میں بلوچستان حکومت کو اتنا استراب کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کاکر صاحب کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ واقعی میں عوام کی آواز اٹھانا اپوزیشن کا مقصد ہے اور سول پرپس ہے دیکھیں ایک پیسول پروٹیسٹ وہ کسی بھی ڈیموکرسی میں اپوزیشن کا رائٹ ہے یہ اپوزیشن ہو یا کوئی اور اپوزیشن ہو یقیلاً لوگوں کو اکٹھا کرنے کا رائٹ کانسٹیوشنل ہے لوگوں کو اسمبل کرنے کا رائٹ کانسٹیوشنل ہے اس کو کوئی بھی حکومت ڈینائی نہیں کر سکتی میرے خیال میں موجودہ حکومت ڈینائی کریں ایشو اس وقت آتا ہے جب رائٹ ٹو اسمبل کو آپ لیٹ سے سیڈیشن کی طرف لے جاتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں اور آپ اپنے ریاستی اداروں کے خلاف انسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں انیشیئٹ کرتے ہیں آپ ادلیہ کے خلاف بیانبازی کرتے ہیں آپ فوج کے خلاف بیانبازی کرتے ہیں ان اداروں کی پروٹیکشن فروم دی ایسولٹ آف نیریٹیو جو ہے وہ بھی گورنٹ آف دے ڈی کا فرض ہے وہ ان کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ وہ اپنے چونکہ یہ ادارے آپ کو جواب تو نہیں دے سکتے ہیں یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریشنلائز ہو کر ان کے ریسپانسز دیں ان کے جوابات دیں اور اگر انڈیو سیڈیشن کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور ان اداروں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی ریاستی سٹرکچر پہ حملہ آور ہونا ہے اس کی اجازت کوئی بھی حکومت نہیں دے سکتی چاہیے یہ موجودہ حکومت ہو یا اس سے قبل کوئی حکومت گزری ہو انہوں نے یہ اجازت دی ہو یا کوئی آنے والی وقت کی حکومت ہو بھی وہ اس بات کی اجازت دیں